تو آپ کے لئے ایک بہت ساندار پودہ لیایا ہوں پھائی کس جس کو آپ گھر کے باہر بونڈری پہ بھی لگا سکتے ہو اور یہ بونڈجائی لک بھی بڑیا دے سکتا دیکھو ابھی میں نے یہ ڈبل سیپ میں دے رکھا ہے ٹیپل تیارو لگ لیا ہے اگر یہاں سے بھی کاٹتو تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے اس کے پتے بیچ میں سے ریوو کرو اور ایکول کٹنگ کر دو یہ ایسے ایسے ہی اس کی ایکول کٹنگ کر دو تو یہ بونڈجائی لک ایٹومیٹک تیار ہو جاتی ہے دوسرا یہ پودہ پرمننٹ حراب رہا ہے زیادہ کے رسکی نہیں آپ نے کرنی پڑے گی حراب رہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پتے کبھی بھی سارے ایک ساتھ نہیں گرتے یعنی پتے جڑ اس پہ کبھی نہیں آتے ہیں کہ پتے ریوو ہو جاتے ہیں اور دوسرے پتے آ جاتے ہیں تیسرا اس میں صرف ایسے جال جرور لگ جاتا پودے پہ تو اس کے لئے اگر آپ ساورنگ کرتے رہو گے تو یہ پودہ بالکل بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا یعنی آپ کو ساورنگ کرنی ہے اور اس میں خاد بھی جانہ دے رہے کی جوٹ نہیں ہوتی آپ دو تین مہینے میں ایک بار سرسو کی کھڑی ایک چمچ اور ایک مٹھی گوبر کی خاد دے سکتے ہو اور زیادہ کا ہے کھڑا ہی آپ کو ہر پندرہ دن میں کرنی پڑے گی پودے کو جب بھی پانی سکتے ہو یعنی پانی بھی زیادہ نہیں دو دن میں آپ وارٹرنگ کر رہو گے تو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی ہے چوتھا پورٹ اگر آپ بونڈری گھر سے باہر لگاو پھر تو آپ کو خاد بھی دے رہے کیوں گا پھر تو یہ جمین سے اپنی خاد لے لیتا اگر پورٹ آپ دیکھ سکتے ہو میرا بارہ انچی پورٹا ہے جیدہ بڑے پورٹ کی اکستانی ہے پورٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہو لگ بگ پانتھ پھوٹ کے قریب کا ہو چکا ہے تو مٹی میں اس کی گروہت لگ بگ پندرہ بیس پھوٹ ایجلی ہو جاتی ہے لیکن آپ جتنا چھوٹا رکھو گے یعنی آٹھ دس پھوٹ تک اتنی اس کی لک بہت سندر ہوتی ہے بونجائی لک آپ کسی بھی ہے میں نے یہ ٹرینگل شیب میں دے رکھا ہے یعنی یہ تین یہ یہاں سے ہے دو اوپر سے تو اس طرح ٹرینگل شیب میں آپ بنا سکتے ہو تو بہت سندر پلاور ہے اس کو آپ چھتری کے لیے روپ میں بنا سکتے ہو چھتری کے لیے بنانا کیا یہاں سے جیسے پرون کر دو تو یہ برانچا جیسے جیسے گنی ہوگی تو یہ چھتری کے روپ میں بھی بونجائی بن جائے گا جادہ کیر نہیں ہے جادہ اس میں آپ نے لک دے نہیں ہے تو آپ کسی بھی شیب میں ڈال سکتے اس کو بہت ایجی گرو پلاںٹا ہے آوری گرین ہے ہرابرہ رہے گا ہری آلی دے گے رکھے گا اور پری آورین میں تو آپ کا نرول دیتا ہی ہے لیکن آپ کی گھر کی ڈیکراریشن کو بھی بہت اچھا بنائے گا اس پودے کو دیکھتے ہی سب کا جی کرے گا یہ پودے اپنے گھر لگائے ہوا تاورین کو پھول سن لائٹ میں کوئی پروبلم نہیں ہے سمی سڈ لائٹ میں بھی چل جاتا لیکن پھول سن لائٹ میں بروت اس کی اچھی رہتی ہے تو اس میں ٹمپریچر میں صرف اوز کے ستم میں بھی کوئی جیادہ اس کو پروبلم نہیں آتی یعنی سردیوں میں بھی کوئی پروبلم نہیں آتی اور گرمیوں میں تو یہ ویسے بھی ہے باریشن میں صرف اپنے گھرانا اگر پورٹ میں لگانے کو اس میں واتر ہولڈ نہ ہو کیونکہ واتر ہولڈ لیپ پروبلم کو جنم دے سکتا ہے اور جو ایکسٹر پرانچ آپ نے جی سیب میں ڈال لیا ایکسٹر پرانچ ریمو کر دو یہ گروتی یہاں سے ہے اور یہ جب یہ پوری شیپ میں آ جائے گا لگ بانجائی بنانتے ہوئے ایک سال دو سال کا پرد آپ کو لگ جاتا ہے اور یہ پودا کیسا لگیا بہت کم کیر کا ہے لو واترینگ لو فتلائجر اور لو کے رائے ہیں یعنی اس پہ بیماری بھی کوئی زیادہ نہیں لگتی تو اپنے گھر اگاو ایک بر لیا اس کو کٹنگ سے بھی گروہ ایجلی گیا جاتا ہے کوئی زیادہ دیکھت نہیں ہے اس کی کٹنگ سے آپ گروہ کرو تو بہت ایجلی گروہ ہو جاتا ہے اور کیر بھی آپ کو بتا دی اور کوئی آپ کے ڈاوٹ اس پودے کے بعد میں کمنٹ کر سکتے ہو ویسے اس میں جورت نہیں پڑے گی آپ یہ پودا اپنے گھر جبور لگائے پریاورا میں اپنا سیوگ دے ویڈیو اگر آپ کو یوچفل لگے تو دیکھنے کے لیے درنیواز اور بانڈری وال کے باہر بھی آپ اس کو لگاؤ گے تو بہت اچھا پودا رہے گا تو کچھ لوگوں کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا باہر گیٹ کے بانڈری پہ لگانا چاہیتے ہیں ایسے پودے لگا سکتے ہیں جن کی روٹ بہت کم ہوتی ہے اور گروہ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ لوک بھی اچھی دیتے ہیں تو بونجائی لوک بھی دیتے ہیں تو ویڈیو آپ کو پسند آئے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولے ویڈیو دیکھنے کے لیے درنیواز جائے ہیں جائے بہت جائے گارڈن